اسلام علیکم میں ہوں نویر ملیک سوالی نیوز کے ساتھ میں احساس اسلامباد میں مجود ہوں یہاں پہ اسلامباد نیشٹر تیس کلاب اسلامباد آرہی جوجہ اور یو آٹس آسٹر کے تاؤن سے آج ایک ڈیجیٹل میڈیا ایک ورکشپ یہاں پہ کی گئی اور ایک ایم ایو بھی سائن کیا گیا نوازش صاحب ہیں جو ایکسپارٹ ہیں ہم ان سے تھوڑا سی بات کریں گے کہ یہ جو بسیکلی آج کیا جو سیشن تھا جو آج کیا جو میڈیا ورکشپ تھی اس کا کیا مقصد تھا اور اس میں جنرلسٹوں کی طرف سے آپ کو کیسی کیسا رسپانس ملا اور ان کو کیا بینیفٹس ہوں گے جی سب سے پہلے تو اسلام علیکم بہت اچھے ایکسپیرینس تھا بہت سارے جو آپ کی جنرلسٹ ہیں وہ اب ایک نئی دور کی طرف موف کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی ورکشپ پلائن کی ہے جس میں ہم کوشش ہماری یہی رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز لے کر آئیں جس سے ڈیلی لائف میں ان کو فائدہ ہو کوئی ایسی نئی ایکٹیویٹی ان کو فیل بھی نہ ہو لیکن بدلتے دور کو بھی وہ سمجھ سکیں تو ہم نے ایک ورکشپ ڈیزائن کی ہے جس میں ہم ان کی سکلز کو ڈیویلپ کریں گے جو کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ کیسے اپنی اگزیسننگ کام کو ڈیجیٹلی اپ لیفٹ کر سکتے تو ہمارا آج کی جو ورکشپ تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی ورکشپ ارینج کریں جس کے اندر ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ کی آویرنیس کر سکیں اور جس طرح سے آج صحافیوں نے شرکت کی ہے وہ بھی ایک بہت دیکھنے والی چیز تھی بس اب تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم ہم اس چیز کو پلان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو آگے لے کر چلیں آج ہم نے جسٹو ویڈیس کی بات کی ہے لیکن اب ہم اس کے اندر تھوڑا سی ایکسپرٹ لیول پہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی نیشنل پریس کلپ کی طرف سے اور ہمارے یو ٹاسکر کی جو ایک مشتر کا ایفرٹ ہے اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے اور چیزوں کو مزید ریفائن کریں گے اچھا میں یہ بتائیں کہ یہ جو ایک کامرس سے ہوری مارکریٹنگ ہے اس میں جو ورکنگ جنرلسٹ اس کو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں ورکنگ جنرلسٹ جو ہے وہ ایک بڑا کیپ لے رہے ہیں ابھی ہے تک ہماری سوسائٹی میں اس کے پاس جتنا کانٹنٹ ہے وہ جتنے اچھے طریقے سے اپنے کانٹنٹ کو یوٹلائز کر سکتا ہے یہ اس کے لیے بھی اچھا ہے اور ہماری سوسائٹی کے لیے بھی اچھا ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑی یونیک اور بڑی ریفارم سی شیپ آ سکتی ہے اب ایمازون ہے یا جو ای کامرس ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایمازون یا آپ کے جو ای کامرس وہ صرف پروڈکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ سرویسی سے ریلیٹڈ بھی ہے سرویسیز میں بھی آپ اپنے آپ کو اپگریٹ کر سکتے ہیں اب جس طرح آپ لوگ ریپورٹنگ کر رہے ہیں اس کا ٹرنڈ سوڑا سا چینج ہو چکا ہے اب آپ لوگ اپنے پورے بی لاؤگز لے کر آتے ہیں لیکن بی لاؤگز لانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے آپ کے پاس ڈیجیٹل مارکٹنگ کی یا جو دور بدل رہے ہیں دیکھیں اب آپ کی آڈینس جو ہے وہ کانٹینوسلی چینج ہو رہی ہے تو اس میں کیا کرنا پڑے گا اگر تو آپ اپنے پرانے طریقوں سے جو ہے اپنے کانٹنٹ کو لے کر چلیں گے تو وہ اتنا ایفیکٹیو نہیں رہے گا تو ڈیجیٹل ڈیجیٹلی اور ای کامرس کے حساب سے آپ کو چیزوں کو تھوڑا سا موڈرنائز کرنا پڑے گا تو اس برکشپ کا یہی مقصد ہے کہ چیزوں کو موڈرنائز کیا چاہے شکریہ شکریہ